آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سال ہا سال وہ فرد جرم نہیں لگنے دیتے اور عمران خان کے خلاف اتوار بازار لگا ہوا ہے ایک مقدمات کا ساڑھ سات کلومیٹر کے علاقے میں اتنے اتوار بازار نہیں لگتے جتنے مقدمے ہو گئے ہیں اسلام آباد میں اکیس اتوار بازار تو نہیں ہے نا اکیس مقدمے ہو گئے ہیں عمران خان کے خلاف مقدمے کیا ہیں توینے پولیس کا مقدمہ ہے مقدمے کیا ہیں توینے بیوروکریسی کا مقدمہ ہے آپ نے یہ جو تقریر کی اس سے فلانا ڈر گیا اور وہ آئی جی جو ہے وہ بھی ڈر گیا اتنا دلیرہ آدمی ہے ایک تقریر کے ایک جملے سے کہ میں تمہیں عدالت لے کی جاؤں گا وہ ڈر گیا تو مجھے کسی نے کہا پنجاب سے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے جس طرح سے وہ دہشتگردی توینے پولیس پہ لگ گئی ہے تو دہشتگردی کا ایک اور کیس بھی عمران خان کے خلاف بن سکتا ہے میں نے کہا کون سا کہتا ہے انہوں نے پراتھے کی توین کی یا مریدگے میں یا کسی جگہ چائے میں ڈبورڈ وہ کہ اس کو کھا رہے تھے تو وہ ابھی کیس شاید اس طرح کے کئی تو انہیں پراتھا تو انہیں حاجیدی دال اس ٹائپ کے وہ بنا رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے کسی جگہ پہ لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب انہوں نے اپنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں قوم کو انہوں نے اپنا بندوبست بھی کر لیا ہے اب یہ ہے کہ کیس ثابت نہ ہوا تو کیس بنانے والے کو پانچ سال کہتے با مشکت ہو مجھے یہ بتائیں جو پیسے والا ہے جو اس کے لئے پشتوں میں کہتے ہیں آرام خور ہے دوسرا لفظہ گھنڈ کپ ہے اس کے خلاف کون مقدمہ بنائے گا کہ جی مقدمہ تو ثابت نہیں اس نے ہونے دینا میں تو گیا پانچ سال کے لئے اور سزا اگر یوسف رضا کو انہوں نے کہا آپ بیٹھ جائیں سزا ختم ہو گئی آپ چلے جائیں وزارتہ اس ماں چھوڑنی پڑی نوکری کے لئے نائل ہو گیا ساری زندگی کے لئے تو کون ہوگا ایسا مائی کا لال جو اپنی نوکری قربان کر گئے کسی بڑے پہ جب ہاتھ ڈالا جائے گا تو اس کیس کی وہ تفتیش کرے گا اس کا دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اب اس ملک کے غریب لوگ میڈل کلاس یہ لور میڈل کلاس فکسٹ انکم گروپز دیاری دار مزدور کسان کلٹ صرف ان پہ مقدمات بنیں گے اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی تفتیشی کو پانچ سال قید دلوا سکے اور چوروں کے سارے راستے چوروں نے بیٹھ کے ایک ایک چور نے اپنی اپنی ضرورت بتائی اور اس چور کی ضرورت کے مطابق ڈکیتی کے مال کو حضم کرنے کے طریقے ان کو قانون کا نام دے دیا گیا میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں جو آپ کے لئے حیران کن ہوں گی پہلی مثال یہ ہے کہ ایک کیس ایسا تھا جس میں چھہتر لوگ تھے جن سے اربوں روپے کی زمین اتھیالی گئی لاہور کے ڈی ایچ اے کے پہلے ائرپورٹ کے ساتھ اور انتہائی پرائم لوکیشن والی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہمارا ڈی ٹویلو کر لیں آپ اس کو گولڑا شریف کہہ لیں یعنی اندر جو زمین تھی شہر کی یہ میں کوئی کنہ کچھا کی بات نہیں کر رہا جو وہ زمین تھی وہ اتھیالی گئی وہ روتے رہے وہ پلے کارٹ اٹھا کے آپ کے پاس آتے رہے وہ عدالتوں میں جاتے رہے آپ قانون کیا بنا ہے قانون میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اگر ایک سو سے کم لوگ ہوں تو فراڈ کا کیس نیب نہیں بنا سکتا نانویں لٹ جائیں تو وہ لٹیرا نہیں کہلائے گا وہ ہوگا لیڈر وہ ہوگا ووٹ کو عزت دینے والا وہ ہوگا عبام کا غمخار جس نے ننانویں لٹے ہیں جو ہی سوہ لٹا تو وہ چور ہو جائے گا دنیا میں سے کوئی مجھے ایسی لیجسلیشن آپ اس کو ایک ٹیلر میڈ کہتے ہیں کہ جی بندے کے ناپ کے مطابق یہاں تیلر میڈ ہے پی ڈی ایم کے ناپ کے مطابق سارے کا سارا قانون اگلی مثال اس سے بھی اگلی ہے کوئی کرپشن کرنا چاہتا ہے تو ایک فگر یاد رکھ لے اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا وہ انانچاس کروڑ ننانویں لاکھ ننانویں ہزار نو سو ننانویں روپے کی جس طرح وہ سیل لگتی ہے نا جو ہے ایسے ہی سیل لگی ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے اتنے ساتھ نو سو ننانویں یہ وہ والی سیل ہے لوٹ سیل ہے انصاف کی جو انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے این آر او ٹو کے ذریعے سے اس میں اگر کوئی پچاس کروڑ سے ایک ٹیڈی پیسہ شہباز کا پسندیدہ یا ایک دیلہ نواز شریف کا پسندیدہ یا ایک کسیرہ حمزے کا پسندیدہ وہ کم ہو گیا تو وہ کرافٹ آدھ بھی نہیں ہے اب یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس پہ فورٹی ٹو کیسز ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ ختم ہو گئے بیالیس کیسز ختم ہو گئے اس پہ میں نے ایک نیب کی انتظامی سمجھ لیں اس کو نیم انتظامی اس سے میں نے پوچھا تو میں نے کہا کتنے کیس بچیں گے تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس جو عدالتوں کے چھوٹے الکار ہوتے ہیں ال مد ہوتا ہے ریڈر ہوتا ہے وہاں پہ ہر کارہ ہوتا ہے جو باہر آواز لگاتا ہے سٹینو گریفر ہوتا ہے ٹائپسٹ ہوتا ہے وہ آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں تو بند ہو رہی ہیں اس لیے کہ اکثر عدالتیں تو خالی ہو گئی ہیں ان کے پاس کیس ہی کوئی نہیں رہا جو کیس باقی رہ گئے ہیں زیادہ تر وہ کیسز ہیں جن میں ابھی تاریخ نہیں آئی تاریخ تھوڑی لمبی تھی جو ہی تاریخ آئے گی یہ قانون سامنے دکھایا جائے گا اور اس قانون کو استعمال کرنے کے لیے جو پنڈنگ کیس ہے اس پہ میں تفسر نہیں کہا سکتا لیکن وزیروں نے بیان جو دیئے ہوئے وہ تو میں بتا سکتا ہوں وہ پبلک فیکٹ ہے وہ عدالت میں کیس اس کے بارے میں نہیں ہے وزیروں نے یہ کہا ہوا ہے پی ڈی ایم کے وزیروں نے وزیروں کا بھی لنڈا بازار ہے جس طرح کیسوں کا انہوں نے اتوار بازار لگایا ہے وزیروں کا بھی لنڈا بازار لگ گیا ہے اس لنڈا بازار میں سے لوگوں نے بیان دیئے ہوئے ہیں پہلا بیان یہ دیا ہوا ہے کہ ستمبر میں ہم نواز شریف کو واپس لائیں گے یہ پہلا بیان ہے لاؤ نا سزا یافتہ ہے جیل جانا پڑے گا انہوں نے پری ایمٹ کیا ہے دوسرا بیان یہ آیا انہوں نے کہا کہ کیس پہلے ختم ہوگے نواز شریف بعد میں آئے گا میں یہاں رک جاتا ہوں کیس پہلے ختم ہوگے نواز شریف آئے گا ستمبر میں بعد میں آئے گا دو تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ نظام لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ نواز شریف کو واپس لائے جا سکے ہم تو بڑے خوش ہوں گے میں تو عمران خان کی طرف سے تحریک انصاف کی طرف سے قوم کی طرف سے نواز آؤ نا ہم تمہارے انتظار میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ قانون کیا کرے گا قانون اس طرح کی بھی بن سکتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے قانون یہ والے بھی بن سکتے ہیں یہ وہ قوانین ہیں جن کو کالے قانون آپ نہیں کہہ سکتے یہ دیکیت پروٹیکشن بیورو بنایا ہے کہ جس میں لوٹے ہوئے مال والوں کو تحفظ دیا جائے آخری بات کہتا ہوں آخری بات یہ ہے کہ اس وقت میشت زمین کے اوپر تھی پہلے اب جا رہی ہے گڑے میں مہنگائی پہلے آسمان پہ تھی اب جا رہی ہے ساتھویں آسمان پہ غریب اس قابل نہیں رہا میڈل کلاسیا بھی اس قابل نہیں رہا کہ وہ بجلی کا بل دے سکے بجلی کا بل اور بڑھنے لگا ہے اور بجلی کی ریٹس جو ہیں وہ جو انہوں نے ایک اور طریقہ نکالا ہے کہ اب جو گھر میں لگائے گا وہ بھی جو شہباز شریف کے بیٹے کی کمپنی کے ہی سارے ہوں گے نا جو خبریں آ رہی ہیں یا تو تردید کر دے ابھی کہیں جی نہیں ہے کوئی ایسی کمپنی نہیں تردید کی نا انہوں نے تو وہ سارے پھر اسی ایک جگہ سے آئیں گے اور پہلے آپ سولر پارک بنا کے ملک کو انرجی دے چکے ہیں جس کا ریفرنس اب اس قانون کے تحت ختم ہوا ہے قوم جانتی آپ آپ کے لوٹنے کی طریقے سارے کے سارے قوم کو معلوم ہیں ایک راستہ بچتا ہے وہ راستہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک منتخب جمہوری طریقے سے الیکشن میں لیڈرشپ ملے وہ لیڈرشپ پاکستان کو سٹیر اوٹ کرے گی اب جب ہم کہتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ عمران اس میں ہوگا تو وہ کسی نے شیر کہا تھا عمران جب کرکٹ میں تھے کہ کہا ہم کرکٹ کھیلیں اس نے کہا ہاں کرکٹ کھیلو اس نے کہا کہ عمران کا ڈر ہے جواب آیا کہ عمران تو ہوگا الیکشن آئے گا میدان بھی ہوگا عمران بھی ہوگا نواز شریف کو لیا ہوتا ہے جلدی الیکشن کروا سکے اس لیے کہ الیکشن کے سوا پاکستان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا